دوستو آج کا ٹوپک ہے گیاستک کے لئے کیسے ہم اپچار کریں گیاستک جو سب کو آج کل ہر آدمی کو گیاستک رہتا ہے بہت سارے آدمی کو گیاست کا پروبلم ہے اس گیاست کا پروبلم کس طرح دور کریں گیاست کا پروبلم ایسا ہے کہ یہ سروعادی بیماری ہے اس کے بعد پھر یہ ہر بیماری کا طرف جاتا ہے لیکن سروعادی جو بیماری ہے ہر بیماری کا جو سروعادی ہے سروع کا چیز جو ہے گیاس ہے گیاس زیادہ ہونے کے وجہ سے اس کو بہت سارے تکلیف ہوتا ہے اور بہت سارے آدمی کو پیٹ گرم ہو کر سردی سردی کے بعد آستہ ماہ آستہ مگباد بہت سار بیماری طرف آگے 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 بڑھتا جاتا ہے لیکن گیاس کو ہم دور کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں کہ گولی کھاتے ہیں ایک ایک گولی دس ریپیہ بیوش ریپیہ ایسا ہی بھی ہوتا ہے ہر روز گولی کھانا پڑتا ہے اس گولی کھانے کی وجہ سے ایلوپتی دوا کھانے کی وجہ سے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ حاجمہ سکتی ہے حاجمہ کا جو طاقت ہے کم ہو جاتا ہے اس کے لئے ایک آئرمیتک کا طریقہ ہے یہ ہے یہ جو آپ کا سامنے یہ ڈیبہ میں ملا تھا خرید کر ملایا تھا آجوین کا پھول ہے یہ آجوین کا پھول یہ ہے یہ جو ہے آجوین کا پھول ہے اس کو اڑیا میں بتاتے ہے جوانی پھولو یہ جو بہت سارا ہر دکا میں مل جائے گا آپ کو خاص کر کر جو پوجہ کا سامن جہاں ملتا ہے وہاں بھی مل جائے گا یہ ہے بیس ریپیہ یا آجوین کا پھول ہے صرف 20 ریپیہ 10 ریپیہ کا جو پھول آپ کو ایک سال جائے گا ایک سال ایک سال ایک سال کیا کرنا ہے ہمکün یہ جو آجوین کا پھول ہے ایک لٹر پانی میں ایک لٹر پانی میں ڈال دینا ڈال دینے سے یہ پانی میں گھول جائے گا پانی میں جب گھول جائے گا ایک دن دو دن کے بعد اس کو ہم تھڑے تھوڑے پانی اسطームار کرو سکتے ہے یہ طرح کڑک رہے گا لیکن وہ پانی جو ہے پییں گے تو ہمارا گیاس فوراں دور کر دے گا کیسے دور کیسے بنانا اس دوے میں آپ کو اب بتاتا ہوں دیکھیں دوستو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کیسے گیاسٹی کے دوہ بنانا ہے بہت آسان طریقہ ہے اور بہت مفید ہے اور اتنا خائدہ ہے اس میں جتنا بھی بڑا سے بڑا گیاس کی گولی سے یہ اچھا کام کرتا ہے دیکھیں یہ آجویں کے پھول ہے اس کو اوڑیا میں بتاتے ہیں جوانی پھولو اب اس پہ لے کر میں پانی میں بطل کا اندر ڈال رہا ہوں دیکھیں ڈال دیا اور ہوں دیکھیں ڈال رہا ہوں ہو آپ کو بھی سو بھی پہ گا ایک ریٹر پانی میں پورا پورا ڈال دینا اسے بھی تنا ہے دیکھا ہوں دیکھیں ڈاب رہا ہوں دیکھیں اب دیکھئے یہ چوہے ایک لیٹر کا پانی ہے صرف پانی ہے جیسے ساپ سترہ پانی ہے اور یہ اکوگر کا پانی ہے اب منرائل وارٹر بھی یوز کر سکتے کچھ بھی یوز کر سکتے اس میں کوئی پریشانی نہیں ساپ سترہ پانی ہنا ہے اور دیکھئے یہ پانی میں میں یہ ڈاندیا ہوں کیا آجوین کا پھول اڑیاں بتاتے کیا جوانی پھولو اس کو کیا کرنا ہے کھانے کے بعد جرہا سا پی لیں گے جرہا سا کوپ میں جرہا پانی جرہا سا ڈال لیں گے اگر زیادہ کڑک ہوتا ہے اس میں کیا کرنا ہے جرہا پانی ڈالنا ہے اس کو یہاں ڈالنا ہے اور پینا ہے اور پی لینا ہے اگر کڑک زیادہ ہے تو اس میں تھوڑا اور پانی ملا کر پی سکتے ہیں یہ جو دوائی ہے یہ جو ہے آجوین کا پھول ہے اب اس میں پانی میں یہ ملتے ملتے جائے گا دیکھیں اس کا اندر ڈالا ہوں پھرسہ برف جیسا دیکھتا ہے یہ پھول ہے آجوین کا پھول جوانی پھولو اڑیاں میں بتاتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے اس کو اور کوئی کام نہیں ہمارا یہ ہو گیا گیاستی کا دوائی یہ اب کیا ہے آپ کا ایک سال چلے گا ایک سال پڑا چلے گا یہ یہ جو پھول ہے اس میں گھولتے جائے گا گھولتے جائے گا اب اس کو کیا کرے گا کل سے اس کو استعمال ہم کر سکتے کل پرسوں سے استعمال کر سکتے چوبیس گھنڈے کا بعد یہ تھوڑا بہت گھول جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس سے پانی تھوڑا نکلنا ہے کوپ بغیرہ یا گلاس میں نکل کر اس کو پینا ہے بس ہو گیا گیاستی دوائی یہ ایک سال چلے گا دیکھئے ایک سال کی لیے یہ کتنا کتنا کم پیسہ میں بہت اچھی دوائی ہے اس میں کیا کوئی سائی ریپیکٹ نہیں ہے یہ ہر دکار میں ملے گا آپ کو جا کر بجار میں صرف یہ بولنا ہے مجھے جوانی پھول چاہیے اڈیاں بتاتے ہیں اور ہندی میں آجوین کا پھول بیس ریپے کا دیجیا صرف بیس ریپے کا لانا ہے بیس ریپے میں پورا علاج ہوگا یہ کسی کسی کو پیٹ میں درد اوپر درد پھر ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو کیا کر دیتا ہے کہ آلٹرساونڈ کر کے لاؤ یہ ٹیسٹ کر کے لاؤ وہ ٹیسٹ کر لاؤ میرے بہے دوستوں اس کو تو ٹیسٹ کرنا ہے بعد ہوئے لیکن پہلے اس کو استعمال کر کے دیکھ دیجئے اس میں آپ کا گیاس بڑا سے بڑا گیاس کا بھی مہاری دور ہو جائے گا اور سب سے اچھا بات کیا ہے یہ قدرتی ہے اس میں کیا ہے آپ کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ نہ پیو تو حضم نہیں ہوگا بعد میں پیتے پیتے عادت ہوگیا پھر نہ پیو تو حضم نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے یہ جب تک پیتے رہیں گے حضمہ حضمہ کراتا رہے گا اور حضمہ کا طاقت کو بڑھاتا رہے گا یہ ہو گیا آپ کا یہ جو ہے ایک لٹس بن جائے گا یہ ایک دو دن میں یہ بن جائے گا دیکھیں میں آپ اس کو خلا بیا آجویں گا پھل دیکھیں دیکھیں یہ جو اندر گھوم رہا ہے نا یہ آزوین کا پھول ہے یہ اس پانی کے اندر گھول جائے گا یہ اگر کانس کا بطل میں رکھیں گے اور اچھا ہے پلاسٹک کا بطل سے کانس کا بطل میں اس کو رکھنا چاہیے اگر میں ابھی آپ کو پلاسٹک بطل میں دکھا دیا ہوں تو اس میں بھی کوئی ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی آپ کانس کا بطل اس کا جو کانس کا بطل اگر ہم استعمال کریں گے تو اس کے لئے اور اچھا بات ہے اس کو کیا کرنا ہے جس کو گیاستک ہے اس کو کھانے کا بات اس کو ذرا سے پی لے گا تو اس کی حاجم جو ہو جائیے فوراً حاجم ہو جائیے اور جس کو درد ہے سینے میں درد اور پیچھے درد سر میں درد اس کے لئے بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہر بیماری کا جو جڑ ہے گیاستک سے ہی سورو ہوتا ہے ہر بیماری سوروہ جو ہے گیاست ہے اس کے بعد آگے بڑھتے 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 جاتا ہے دوسرا دوسرا بیماری میں یہ پان بھٹ ہوتا ہے گیاست زیادہ رہے گا تو پیٹ گرم ہوگا پیٹ گرم ہوگا تو سردی ہوگا سردی زیادہ ہوگا تو کف جمیں گا اور اس کے لئے آستما کے لئے ضربازہ کھل جاتا ہے فیپڑے میں جم جاتا ہے فیپڑے میں جمتا ہے تو پھر وہ شانس لین میں مسکل پھر آستما کا طرف دھیرے دھیرے آگے آگے بڑھتا ہے ایسے ہر طرح کا بیماری ہے گیاستک زیادہ ہوگا گیاست بڑھے گا تو سنڈہس جانے میں پیخانہ جانے میں یعنی سنڈہس جانے میں تکلیف ہوگا کبز ہوگا پیٹ پھر بات روم جانے میں کھلا سن نہیں ہوگا پھر نہیں ہوگا تو پائلز بغیرہ بہت سارا بیماری کا طرف آگے بڑھے گا اور گیاست کی لئے جو ہر بیماری کا جو جڑ ہے وہ گیاست بیماری ہے اس کی لئے میرے بھائیب دوستو اس کی لئے یہ جو دوائی ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے اور دیکھئے میں کچھ نہیں کیا صرف 20 روپیہ کا آجویں کا پھول لایا اس کو ایک لٹر پانی میں ڈال دیا یہ جو بہت پرانا زمانے سے یہ دوائی چل کے آ رہا ہے یہ میرا پیتا جی کر رہے تھے میرا پیتا جی کا پیتا جی بھی یہی دوائی استعمال کر رہے تھے میرا پیتا جی کا کھٹے کا نیچے یہ دوائی ہمیشہ موجود لیتا تھا جب میرا پیت میں درد کچھ ہوتا تو میں خود جا کر یہ جو آجویں کا پانی تھوڑا سا کوپ میں لے کے پی لیتا ہے اگر زیادہ کڑک ہے تو زیادہ پانی ملا کے یہ تھوڑا کڑک لگے گا پانی ملا کے لیکن خود بہت اچھا ہے پانی ملا کے اس کو پی لینا ہے پی لینا سے کیا ہوتا ہے پھولین ایک پندرہ منٹ کا اندر آپ کا گیاست جو ہے دور ہو جائے گا اور اس کو استعمال کرنے سے دیرے دیرے آپ کا گیاست کبھی میری بھی دور ہو جائے گا اس کے لئے میں بھی دوستو یہ جو آج کا جو دوائی لائے ہوں یہ گیاست کیلئے ہے یہ گیاست میں یہ بہت بڑیہ کام کرتا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے یہ ہر اکثر دکان میں گروسری دکان میں مل جائے گیا آپ کو بولنا ہے جوانی پھولو اور ہندی میں کیا ہوتا ہے آجوین کا پھول یہ رہے گا ایسا مشری جیسا دکھے گا صرف بیسل بیگ لانا ہے اور ایک لٹر دوائی بنے گا اس میں ایک لٹر کا اور یہ استعمال ہوگا جرہا جرہا سا استعمال ہوگا گیاست نکلے گا تو کھائیے پی جیے نہیں تو ویسے بھی آپ کھانے کے بعد اچھا کھانا آج کھا لیے تو اس کے لئے جرہا سا یہ پی لیں گے نا آپ کو بیگر یعنی آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا جو ہے حجم ہو جائے گا اگر حجم ہو گیا تو انسان کا جو ہے باقی سب چیز آسان ہو جائے گا اس کو تندرستی ملے گا حجم کھانا حجم ہونے سے تو اس کو تندرستی ملے گا اس کا جو صحیح بڑی بنے گا اور اس کو جو بیماری سے بسنے کے لئے طاقت ملے گا اس کے لئے آج کے لئے اتنا ہی چھوٹا سا ویڈیو بنایا ہوں لیکن میرا اور کوئی لالج نہیں ہے صرف لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنا آسانی کے ساتھ کیا کیا ہم کو دوائی مل رہا ہے یہ میں استعمال کر رہا ہوں آج سے تیس سال پہلے سے میں استعمال کر رہا ہوں میرا پتا جی پچاس سال پہلے سے ان کا پہلے سے بھی وہ ان کا پتا جی استعمال کر رہا تھے یہ آج میں گا پھول آج آپ کے سامنے یہ رکھا ہوں آپ ایک پر استعمال کر کے دیکھئے اس میں کوئی بھی نقصہ نہیں کیا بتانا ہے آج میں گا پھول یہ میڈیسین ہے یہ جو ہے آئر بیدک میڈیسین ہے اس میں کوئی ریاکشن نہیں ہے میرا دوستو یہ جو ہے آجوین کا جو جوانی آجوین جو ہم کھاتے ہیں وہ آجوین ہے اسی کا پھول ہے یہ ہے اس کے لئے میرا دوستو آج کا بھیڈیو اتنا ہی آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں اور مجھے کامنٹ کریں اور یہ جو ہے مارکٹ میں مل جائے گا آپ اس کو استعمال کرنے سے بہلے آپ ڈاکٹر سے بھی سلا لے سکتے ہیں آئر بیدک ڈاکٹر سے لے سکتے ہیں آجوین کا آج کل مارکٹ میں بہت سارے دوائی ملتا ہے لیکن میرا دوستو یہ جو ہے بہت آسان طریقہ ہے دوائی کا اور صرف بیوشری پہ آپ کا لگے گا اور پانی ایک بطل لگے گا اس میں پانی میں ڈال دینا ہے بیوشری پہ کی آجوین اور ایک دو دن میں یہ تیار ہو جائے گا ایک گھلنے شروع ہو جائے گا آپ اس کو استعمال کرنا سنو کے دے تھوڑا سا پی لیں گے ہو گیا آپ کا کیاس کا پرولم دور میرا بھائی دوستو آج کا جو ویڈیو اتنا میں رکھتا ہوں اور آپ سیر کرنا مد بھولے گا لائک کرنا بھی مد بھولے گا کیونکہ آپ کا جو سیر اور لائک ہے مجھے آگے کی ویڈیو لوڈ کرنے میں آسانی ہوگا السلام علیکم